ہلو 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 ہاں اختر بھائی جی اسلام علیکم محسن بھول رہا ہے جی جناب خیرست میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ تو مطلب بریلی مستق سے ہے جی یہ جو بتا رہے کہ ایک گروپ بات چل رہی تھی تو مجھے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آئے کہ جو اس سے مطلب اچھے طریقے سے بات کر لیں تو آپ مجھے نظر آئے تو آپ امید کرتا ہوئے کہ انشاءاللہ کچھ ٹھوڑی اچھی علمی بات کریں گے ٹھیک ہے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اولوہ دیوبان نے مرزا گولو احمد کا دیالی کی تکبیر کی ہے یا نہیں کی ہے موسیق بھائی جسے اچھا ان کے آقابیدین نے آقابیدین جس کو مانتے ہیں ان لوگ آپ لوگ یعنی چار آقابیدین شفلی تھانوی ہو گیا ہمارے صرف چار آقابیدین ہیں جیسا تو نہیں ہے نا نہیں پہلے کہ آقابیدین جو ہیں آپ کے چار آقابیدین ہیں مستناز آر جامع ہیں ان لوگ ان کے زمانے میں جو جو وہ بہیات مرزیا خادیا نے اس دور میں کبھی بھی ان کو کافید نہیں چاہ کفر کا فتوہ نہیں دیا جی تو آج تک کفر کا فتوہ اس پر نہیں ہے لیکن بعض والے آساغیر والے وہ مرزیا خادیا کو کافیر کرتے ہیں لیکن ان لوگ مسلمان ہی مانے ہیں اچھا پھر میرے کتاب آپ کے مطلب میرے نظر میں آئی تھی تم اس کا تھوڑا مطالعہ کر رہا تھا تو آپ کہے تو میں اس کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دوں آپ کے سامنے کتاب ہے سیفے یمانی دیکھ منا سیفے یمانی اور اس کے مصنف لکھنے والے محمد اجمل کا صاحب ہے رد سیفے یمانی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کے مصنف لکھنے والے ہیں محمد اجمل صاحبے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہابیہ مولوی ریشد احمد گنگوئی مولوی اشرف علی تھانوی مولوی قاسم نانتوی وغیرہ ہم ان کے حق میں کیا کہیں گے جو روافض و خوارج اور قادیانی وغیرہ کی تکفیر کرتے ہیں یہاں تو انہوں نے سراتن نام لے کر کہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ مولوی اشرف علی تھانوی مولوی اگارت پڑھے اچھا میں پڑھتا ہوں شروع سے یہ اگر صاحب سیفے یمانی کا یقیدہ ہو کہ تفصیل و تذلی کرنا مطلقا اہل باطل ہی باطل کا ہی کام ہے تو پھر وہ اکابیر وہاکابیہ مولوی ریشد احمد گنگوئی مولوی اشرف علی تھانوی مولوی قاسم نانتوی وغیرہ ہم وغیرہ ہم کے حق میں کیا کہیں گے جو روافیز و خوارج اور قادیانی وغیرہ کی تفصیل وہ تذلی تقفیر کرتے ہیں ان کے اس نظریے سے وہ سب ان کے اقائد میں باطل اہل باطل ہیں بات سمجھ گئے تو یہاں تو انہوں نے سراتن نام لکھا ہے تو آپ کی کساب جو سیفے یمانی ہے نا سیفے یمانی بعد میں لکھی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے اس کتاب میں کہ ہمارے آکابیرین نے تقفیر کیے لیکن حوالہ جا تو وہ نہیں دیئے ہیں اس میں نہیں یہاں پر تو سنیے نا وہ تو دیکھیں سیفے یمانی میں جو آپ کے علماء اس میں جو لکھے ہیں سیفے یمانی وہ آپ نے دعوے کیے ہیں کہ ہمارے آکابیرین اس کی تقفیر کی ہے لیکن حوالہ دیئے نہیں تو اس کے حوالے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں ردیس کے یمانی ہے تو تو اس کی کتاب کی رد کرنا ہے وہ ہی کتاب کی بات کر رہے ہیں اس میں حوالہ جاتا ہے آپ کو حفلہ جات دینی تھا تو آشف علی ثانی صاحب سنیے نا وہ تو دیکھیں وہ تو انشاءاللہ آپ کو ہی پتا ہے کہ وہ حوالے ایسے نہیں ہیں کہ نہیں ہوں گے لیکن یہاں پر انہوں نے تو نہیں 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 سنیے نا یہاں پر تو پھر یہ یا تو پھر یہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں جنہوں نے ردیس نہیں وہ جھوٹے نہیں وہ ردیس کے یمانی جو لکھے ہیں رد میں جو اس کی عبارتی کو اٹھا کر کے وہ پیش کی ہے نہیں نہیں یہاں پر تو لکھ رہے ہیں نا کہ وہ بلکل 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 اس کے آگے پیچھے بھی پڑھنیا گیا تو مدھتا دوں میں ابھی کتاب نکال سکتا ہوں ردیس کے یمانی کو صفحہ نمبر کون سے بولے تیس نمبر ہے تیس نمبر اچھا اچھا میں ایک دیکھ لیتا ہوں کتاب میں ابھی راپو میں کال کرتا ہوں جی جی کال کرو ٹھیک ٹھیک ٹھیک